بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوتی ہے جو کروماسومل تھیوری آف انہیریٹنس ہے یہ اس کے پوری ہسٹری ہے اس ہسٹری کی بنیاد پہ پھر دو سائنٹسٹ آیا گے جس کا نام بوویر اور سپن ہے انہوں نے ایک تھیوری پیش کی جس کا نام رکھا گیا کروماسومل تھیوری آف انہیریٹنس تو تھوڑی سی بریفلی ہم ہسٹری بیان کرتے ہیں اس کے بعد پھر ہم اپنی تھیوری کی طرف آتے ہیں کروماسومل تھیوری آف انہیریٹنس نام سے ظاہر ہے کہ انہیریٹنس کے والدین سے جب بھی انفارمیشن بچوں میں منتقل ہو رہی ہوتی ہے وہ کروموسوم کے ذریعے سے جاتی ہے کلیر تو ہسٹری کی بات کریں تو سب سے پہلے ایک سائنٹیسٹ ہے رابرٹ ہوک اس نے سکسٹین سکسٹی فائیو میں سب سے پہلے تو سیل ڈسکور کیا کیونکہ جتنی بھی انفارمیشن ہے وہ سپیسیفک سیل کے ذریعے سے والدین سے بچوں میں جاری ہوتی جن کو ہم گیمیٹس بولتے ہیں اچھا ایٹین تھرٹی ون میں رابرٹ پرون نے سیل کے اندر نیوکلیس کی ڈسکوری کی اس کے بعد جو جنیٹکس میں ایک ریولوشن آیا ہے وہ مینڈلز کی وجہ سے آیا ہے مینڈلز نے ایٹین سکسٹی سکس کے اندر اپنے دو لا پبلش کی ایک کا نام لا آف سیگریگیشن ہے ایک کا نام لا آف انڈیپینٹن ایس آٹمنٹ ہے لیکن مینڈلز کی بات کو جب اس نے یہ اپنے لا پیش کیے چونکہ اس کا بیک گراؤن سائنٹیفک نہیں تھا یہ خود میٹمیٹیشن تھا یعنی بیالوجیس کا بیالوجیس سے اس کا دور دور تک تعلق نہیں تھا تو لوگوں نے اس کی بات کے اوپر اتنا ٹرسٹ نہیں کیا کہ یہ جو اس نے کام کیا ہے کہ اس کی ورث کیا ہے تو اس وجہ سے جب تک مینڈلز زندہ رہا تو اس کو نہ تو کوئی اتنی عزت ملی نہ تو اتنی فیم ملی اب اس کا جو انتقال ہوا ہے وہ ہے ایٹین ایٹی فور کے اندر اس کی ڈیتھ ہوئی ہے ہاں مینڈلز کے مرنے کے سولہ سال بعد یا مینڈلز نے جب لاپیش کیے تھے ایٹین سکسٹی سکس میں اس کے تقریباً چوتی سال بعد پھر مینڈلز کے کام کو دوبارہ ری ڈسکور کیا گیا پھر لوگوں کو بتایا گیا کہ مینڈلز نے بائیو میں وہ کام کر دیا ہے جو ایک بہت بڑا ریولوشن ہے جنیٹکس کی فیلد کے اندر پر ہم کہہ سکتے ہیں ایٹین سکسٹی سکس نے اس نے جنیٹکس کو ایک نئی شکل دی اپنے لاز کی شکل میں اچھا اس کے بعد ایٹین ایٹی ٹو کے اندر والدر فلیمنگ آیا اس نے جو مینڈلز نے کانسیپٹ دیا تھا انہیریٹنس کا اس نے کہا تھا کہ جتنی بھی انفارمیشن ہے والدین سے بچوں میں جاتی ہے وہ کچھ فیکٹر لے کے جاتے ہیں ان فیکٹر کو آج کل پھر ہم جینز کہتے ہیں ایک سائنٹسٹ آیا مینڈلز نے ان کو ہریڈیٹی فیکٹرز کو ایلیمنٹن کا نام دیا لیکن بعد میں ایک سائنٹسٹ آیا جس کا نام ہے جانسل اس نے پھر ان ایلیمنٹن کو یا ہریڈیٹی فیکٹر کو جو مینڈل نے ڈسکرائب کیے تھے ان کو سپیسیفک نام دیا جس کا نام جینز آج ہم جس کو ہم کہتے ہیں تو مینڈلز کا جو کانسیپٹ تھا وہ انفارمیشن کس کے ذریعے سے جاتی ہے جینز کے ذریعے سے یہ ہریڈیٹی فیکٹرز کے ذریعے سے جاتی ہے ایٹین ایٹی ٹو کے اندر والدر فلیمنگ والدر فلیمنگ آپ کہہ سکتے ہیں سائنٹسٹ ریس نے سب سے پہلے کروموسوم کو ڈسکور کیا لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ کروموسوم کا رول کیا ہے سائل کے اندر اس نے ڈسکوری تو کی لیکن اس کو پراپرلی اس کروموسومل رول کی اس کو سمجھ نہیں آئے اور دوسرا سیل ڈیویجن جو میٹوسس ہے اس کو بھی اس نے پراپرلی ابزرو کیا یعنی اس نے کروموسوم کو سٹیڈی کیا اور میٹوسس کیسے ہو رہی ہے اس کو ابزرو کیا پھر ایٹین ایٹی ٹری میں ایک سائنٹسٹ ہے جس کا نام ہے بینڈن اور ایٹین نائنٹی ٹو کے اندر ان دونوں نے میوسسس کو پراپرلی ابزرو کیا میوسسس کے پراپرلی ابزرو کیا تو وہ یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ اس ڈیوریشن تھک جینز کیسے کام کرتے ہیں یعنی جو مینڈلز کے علاقے کی وجہ سے ہمیں پتا چلا کہ وہ انفارمیشن کو والدین سے بچوں میں لے کے آتے ہیں کروموسوم بھی ڈسکور ہو چکے تھے میوسسس کا پراسس بھی ڈسکور ہو چکے تھے میٹوسس بھی ڈسکور ہو چکے تھے تو جو کروموسومل تھیوری کی بیس ہے وہ پہلے بن چکی تھی اچھا پھر نائنٹین ہنڈرڈ کے اندر نائنٹین ہنڈرڈ کے اندر تین سائنٹسٹ تھے ایک کا نام کورنز ہے دو اس کے کلیک تھے ڈی ویریس اور شرمیک یعنی کلیک سے مراد یہ ہے کہ سیم ٹائم کے اندر انہوں نے انڈیپینڈنٹلی ور کیا تھا تو میجر رول کورنز کا تھا کہ کورنز وہ سائنٹسٹ ہے جس نے یہ کہا کہ جو مینڈلز نے بات کہی ہے کہ جتنی بھی انفارمیشن والدین سے بچوں میں آتی ہے وہ کچھ سپیسیفک فیکٹرز لے کے آتے ہیں تو اس نے کہا کہ لگتا ہے ایسا ہے کہ جس طرح مینڈلز کی نے کہا تھا کہ فیکٹرز والدین سے بچوں میں آ رہے ہیں اسی طرح کافی ساری انفارمیشن کروموسوم کے ذریعے سے بھی والدین سے بچوں میں آ رہی ہیں لیکن ان کا آپس میں کیا لنک ہے اس کو اتنا آئیڈیا اس چیز کا نہیں ہوا تو اس نے نائنٹین ہنڈرڈ کے اندر کام کیا ہے اور اس نے جو پیپر پبلش کیا تھا اس کا نام ہی رکھا کہ جو مینڈلز نے کام کیا تھا اس کو ریڈسکوور کیا اور پھر لوگوں کو بتایا کہ مینڈلز نے وہ کام کیا ہے جس نے جنیٹکس کے اندر ایک ریولوشن برپا کر دی ہے کلیر لیکن اس نے اس کام کے اندر ایڈیشن کیا کی مینڈلز نے صرف جینز کے بارے میں کہا تھا کہ جینز والدین سے بچوں میں انفارمیشن لیت کیا تھا اس نے ایڈیشن اس چیز کی کر دی کہ کروموسوم کا بھی ہیریڈیٹی کے اندر رول ہے کلیر تو یہ ساری جب انفارمیشن آ گئی مائٹ آسیز ڈسکوور ہو گئی میاؤسیز ڈسکوور ہو گئی مینڈلز نے لاف سیگرگیشن پیش کر دیا لاف انڈیپینڈن ایسورٹمیٹ آ گیا اس کے بعد کروموسوم کا بھی ہیریڈیٹی میں جو رول ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا اندازہ ہو گیا تو ان ساری انفارمیشن کو بنیاد بنا کے پھر دو سائنٹیسٹ آئے آپ کیوبک میں تو صرف ایک کا نام رکھا ہے سوٹڈ لیکن اس کے ساتھ جو بوویئر سائنٹیس ہیں ان دونوں نے کلیبریشن کے ذریعے سے ان ساری انفارمیشن کو بنیاد بنا کے اور کچھ اتنی ریسلٹ کو ایڈ کر کے ایک تھیوری پیش کی جس کا نام رکھا گیا کروموسومل تھیوری آف انہیریٹنس پہلے اس کے ہم پائنٹ کو ڈسکوز کریں گے پھر ان پائنٹ کو اس نے کیسے ایکسپلین کیا اور پھر کہاں پرابلم آیا پھر اس پرابلم کا سلوشن کیسے نکلا اس ساری چیزوں کو ہم تھوڑا سا ڈسکوز کریں گے تو کنٹیبوشن آف سوٹن کیا ہے سون آفٹر دا ابزرویشن سیملر کروموسوم پیر وید ون این ایڈر دیورنگ میوسیز اس کا کیا مطلب ہے کہ جب میوسیز کا پروسس ڈسکاور ہوا تو میوسیز کا پروسس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ایک جیسے کروموسوم ہیں اہم طور پر کروموسوم کس کی شکل میں پیر کی شکل میں ہر آرگنیزم میں پائے جاتے ہیں جیسے انسان میں 46 کروموسوم ہے تو ہم 23 پیر کہہ سکتے ہیں تو جب بھی میوسیز میں کروموسوم کی ارنجمنٹ ہوتی ہے تو پہلے کروموسوم کا پورا پیر ارنج ہوتا ہے اکٹھا اسی justيرة دوسرے کروموسوم کا پورا پیر ارنج ہوتا ہے اسی justيرة طور پر واپر اکٹھا ایرنج ہوتا ہے تو یی بات لکھے گئی ہے کہ جس وقت میوسیز ہو رہی ہوتی ہے تو جب سیل ڈیویجن سے پہلے سارے کے سارے پیر جو ہیں وہ ایک ہی جگہ پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں یعنی کرومسوم ہمیشہ پیئر کی شکل میں کیا ہوتے ارینج ہوتے اچھا یہ جو ٹاپک ہے میں جس طرح پڑھا رہا ہوں آپ لوگوں کو اس طرح میں نے چپٹر نمبر ٢٢٢ بھی پڑھا دیا ہے چپٹر نمبر ٢٢٢ بھی پڑھا دیا ہے یعنی جو سیل نویڈن والا ٹاپک ہے سیل سائیکل والا وہ سارا پڑھا دیا گیا ہے اور جو چپٹر نمبر ٢٢٢ ہے جنیٹک اینڈ ویریشن وہ بھی سارا کچھ پڑھا دیا گیا اس ٹاپک کو سمجھنے کے لیے اگر آپ کو سیل سائیکل والا چپٹر پہلے آتا ہے جنیٹک سینڈ ویریشن والا چپٹر پہلے آتا ہے تو یہ تو کونسپٹ اس میں اپلائی کیے گئے ہیں تو یہ بہت ہی آسانی سے سمجھ میں آ جاتے ہیں کیونکہ یہاں اب جیسے میں نے بات کی کہ مینڈلز نے لاف سیگریگیشن پیش کیا لاف انڈیپینڈن ایس آٹمنٹ پیش کیا اگر آپ کو مکمل طور پہ اس کی انفارمیشن ہو تو پھر جو بات میں کرنے لگوں گا آٹومیٹکل آپ کو سمجھ آ دائیں اسی طرح میوسیس کیا سے ہو رہی ہے تو اگر آپ لوگوں نے وہ پورا آرٹیکل پڑا ہو تو وہ آپ لوگوں کو بڑی آسانی سے بات سمجھ میں آ رہی ہوگی تو اس ٹاپک کو پڑھنے سے پہلے میں کہتا ہوں کہ یہ جو ٹاپک ہے یہ سب سے اینڈ میں آپ کیا سکتے ہیں سمجھنا چاہیے سٹوڈنٹ کو تاکہ وہ آسانی سے ہر بات کو پک کریں لیکن باتیں اتنی مشکل نہیں ہیں اس وقت کریں گے تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کو اس انداد میں ہم ایکسپلین کریں کہ آپ کو ابھی بھی بات سمجھ میں آ رہے لیکن بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ اس ٹاپک کو آپ اس وقت سمجھیں جس وقت آپ لوگوں نے چپٹر نمبر ٹوئنٹی ون سیل سائیکل والا سارا چپٹر پڑھ لیا ہو اور چپٹر نمبر ٹوئنٹی ٹو جنیٹکس اور ویریشن والا سارا چپٹر پڑھ لیا ہو تو یہ پھر بڑا اخفان سا آپ لوگوں کو لگے گا تمہارے حال تو سب سے پہلے جیسے یہ ہم پورا ایکسپلین کر چکے ہیں میوسیس کے ٹاپک میں کہ یہ کس طرح پیئرنگ ہوتی ہے یہاں کس طرح کس طرح کے پروسس یا آپ کہہ سکتے ہیں تو اس نے کہا یہ ابزرویشن سوٹن نہیں کیا تھا کہ جب میوسیس ہو رہی ہوتی ہے تو سیمیلر جو کروموسوم ہے جو ایک ہی پیئر کے جو دو میمبر ہیں وہ آپس میں سینٹر آف سیل کے درمیان میں ارینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں اچھے اس کی آپ کہہ سکتے ہیں ابزرویشن کی وجہ سے پھر اس کو کچھ آئیڈیاز آئے اس آئیڈیاز کے وجہ سے وہ اس قابل ہوا کہ اس نے کروموسومل تھیوری آف انہیریٹنس پیش کی اور یہ کب پیش کی گئی نائنٹین زیرو ٹو کے اندر پیش کی تو آج ہمیں اس کے پاسچولیٹ کو پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں حالانکہ آپ کی بک میں پاسچولیٹ کو پراپر انداد میں نہیں لکھا ہوا حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھے کہ پہلے پاسچولیٹ کو ڈسکس کیا جاتا ہے پھر بعد میں اس کے اوپر ڈسکشن کی جاتی لیکن آپ کی بک میں صرف اس کے بارے میں ڈسکشن کی گئی ہے اور اس کے پاسٹیئر میں بھی کافی کروموسوم کے بارے میں ڈسکس کیا گیا تو بہرحال اس وقت آپ کا یہ کانسیپ ڈیویلک ہو چکا ہوگا اور یہ جو باتیں ہم کریں گے تو آل موسٹ آپ لوگوں کے لئے کوئی مشکل نہیں ہوگی تو سب سے پہلے مینڈلز نے جو باتیں کہی تھی کہ انفارمیشن کچھ فیکٹر کے ذریعے سے آتی ہیں آج جس کو جینز کہا جاتے ہیں تو سوٹن نے یہ کہا کہ یہ ایکچول یونٹ آف ہیریڈیٹی ہیں تو یہ جو جینز ہیں اب اس کے لئے ہم جینز کا بارے استعمال کرتے ہیں تو یہ بیسک یونٹ آف ہیریڈیٹی ہیں تو یہ آپ لوگوں کو پتا ہے تو پہلی دفعہ کسی نے یہ جو بات کہنے کہ جینز یا فیکٹر اور بیسک یونٹ آف ہیریڈیٹی اچھے دوسری چیز کہا ہے کہ یہ جو جینز ہیں یہ کروموسوم پر لکیٹڈ ہوتے ہیں ایک لائنوں کی شکل میں ایسے جینز آر پریزنٹ ان لینئر آرڈر آن کروموسومز خلیہ تو اب دونوں چیزیں آگئی کروموسوم جائیں گے ساتھ اس کے جینز بھی چلے جائیں گے تو مینڈلز نے جو بات کہی تھی وہ بھی آگئی اس نے جو بات کہی تھی وہ بھی اس میں شامل ہوگی اس نے کہا تھا کروموسوم کا ہریڈیٹی میں رول ہے کافی سارا اور مینڈلز نے کہا تھا جینز کا رول ہے تو دونوں کو اگر کمبائن کر دیا جائے تو دونوں ہی انہریٹنس کے اندر انوالو ہوتے ہیں اس کے بعد اس نے کہا کہ ہر آرگینزم کے پاس کروموسوم کی تعداد فکس ہوتی ہے جیسے انسانوں کے پاس فوٹی سکس ہوتی ہے پوٹیٹو میں فوٹی ایٹ ہوتی ہے شگر کے میں ایٹی ہوتی ہے تو یہ ہم نے پہلے نمبر ڈسکس کی ہوئے ہیں اس چپٹر کے سٹارٹ میں اور یہ جو کروموسوم ہیں یہ ہمیشہ ٹو سیٹ کے شکل میں ہوتے ہیں جیسے فوٹی سکس ہمیشہ کس کے شکل میں ہوں گے ٹوانٹی تھری پیر کے شکل میں ہوں گے اور پیر آف سیملیر کروموسوم کانسٹیچوٹ دا ہومولوگس پیر ہومولوگس پیر کیا ہوتے ہیں ایک پیر کے جو دونوں میمبر ہیں وہ جینز کے اعتبار سے آلماسٹ کیا ہوتے ہیں ایک جیسے ہوتے ہیں کہ جو جینز اس پر ہیں وہی جینز اس پر ہوتے ہیں کلے تو ایسے کروموسوم جن پر ایک ہی جیسے جینز لوکیٹیڈ ہو ان کو ہومولوگس پیر کہا جاتے ہیں کلے تو جو جینز اس پر ہوں گے وہی جینز اس پر ہوں گے جیسے ہیومنز میں میل کے اندر جو ٹونٹی تھرڈ پیر ہے وہ ایکس اور وائے ہیں تو یہ ہومولوگس نہیں ہے کیونکہ ایکس پر ڈیفنیٹ جین ہے اور وائے پر ڈیفنیٹ جین ہے لیکن جو کروموسوم نمبر ون ہے جو پیر کے شکل میں اس پیر کے دونوں میمبر پر ایک ہی جیسے جینز ہوں گے تو ایسے کروموسوم جو ایک ہی جیسے جینز رکھتے ہوں ان کو ہم کہا کہتے ہیں ہومولوگس پیر اس نے کہا کہ یہ جو ٹو سیٹس ہیں ان میں سے ایک سیٹ آتا ہے میل کی طرف سے اور دوسرا سیٹ آتا ہے فی میل کی طرف سے یعنی ٹونٹی تھری میل کی طرف سے مدر کی طرف سے اور ٹونٹی تھری فادر کی طرف سے آئیں گی اس کے بعد اس نے کہا یہ جو میٹرنل کروموسوم کا ٹونٹی تھری والا سیٹ ہے ہیومنز کے کیس میں اگر ہم بات کریں تو یہ کس کے ذریعے سے آتا ہے یہ ایک کے ذریعے سے آتا ہے اور جو پیٹرنل فادر والے جو سیٹ ہے وہ کس کے ذریعے سے آئے گا سپرم کے ذریعے سے آئے گا ٹھیک ہے اور دونوں پیر زائی گوٹ کے اندر پیر کے ایک شکل میں دوبارہ اکٹھے ہو جائیں گے یعنی ٹونٹی تھری کی طرف سے آئے فادر کی طرف سے ٹونٹی تھری مدر کی طرف سے اور زائی گوٹ میں دوبارہ کیا بن گیا 23 کا پیر بن گیا اور یہ جو پیر ہی ہیں 46 کروموسوم ہے وہ زائیگوٹ میں کیا ہو جاتے ہیں ریسٹور ہو جاتے ہیں پھر اس نے کہا یہ جو کروموسوم ہے یہ نیوکلیس کے اندر ہوتے ہیں اور کروموسوم سیگریگیٹ اور ایس آرٹ کرتے ہیں اس فیکٹر دو اس کا کیا مطلب ہے پہلے آپ لوگوں نے اگر ہم تھوڑا سا مینڈلز اور کروموسوم تھیوری آف انہیریٹنس کو کمپیرزن کریں اسی وجہ سے میں نے کہا تھا کہ اگر یہ مینڈلز کا لاؤ آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہو تو بڑی اثاری سے سمجھ میں آتا ہے تھیوری تو مینڈلز جس فیکٹرز کی بات کرتے ہیں لیکن تھیوری پورے کروموسوم کی بات کرتی ہے جس مینڈل دیکھا کہ دنیا میں جتنے بھی کریکٹر ہیں ان کو عام طور پر میجارٹی آف کیسز میں کون کنٹرول کرتے ہیں جین پیر کنٹرول کرتے ہیں تو اس کے مطابق ہر کریکٹر کے لئے کیا موجود ہے جین پیر موجود ہے تھیوری کیا کہتی ہے کہ ہر آرگنیزم میں کروموسوم پیر کے شکل میں موجود ہو کروموسوم پیر کے شکل میں موجود جیسے یہاں ہم ایک جین پیر لے لیں اے اور سمال اے اے اور سمال اے تو اس نے کہا تھا کہ یہ جب میوسیز ہوتی ہے تو یہ جو دونوں پیر کے ممبر ہیں یہ الہیدہ ہو جاتے اور اس کے بعد جب فرٹیلائزیشن ہوتی ہے یعنی میوسیز کے بعد گیمیٹس بنیں گے اور گیمیٹس میں یہ دونوں الہیدہ ہوں گے اور جب فرٹیلائزیشن ہوگی تو یہ دوبارہ پیر کے شکل بنا لے گی لاؤس اگریگیشن تو جتنے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جین پیر ہے جیسے میں ایک اور لے لوں اگر بی سمال بی تو ہر پیر کا ممبر ایک دوسرے سے الہیدہ ہوتے جب گیمیٹس بنتے اور پھر جب زائیگوٹ بنتا ہے تو یہ دوبارہ پیر سٹور ہو جاتے تو یہ لاؤس اگریگیشن ہے کہ پیر کے ممبر سیگریگیشن کہتے ہیں الہیدہ ہونے کو پیر کے ممبر الہیدہ ہوئے اور اس کے بعد زائیگوٹ میں دوبارہ پیر بن گیا سیم کیس یہاں ہے کہ جیسے فورٹی سکس والا کروموسوم ہے تو یہاں گیمیٹ میں ٹونٹی تھری ٹونٹی تھری جائیں گے اور پھر دوبارہ زائیگوٹ جب بنے گا تو فورٹی سکس کروموسوم بنے گی یعنی آپ یہ سمجھنے کہ مینڈلز اور کروموسومل تھیوری آف انہیریٹنس میں جو سیمیلائٹیز ہے وہ یہ کہتی ہے کہ مینڈلز صرف بات کرتے ہیں ایک پیر کی اور یہ کروموسومل تھیوری آف انہیریٹنس بات کرتی ہے پورے کروموسوم کے پیر کے کلیر لاؤس اگریگیشن کہتے ہیں پیر کے دونوں ممبر الہیدہ ہوتے جین پیر سے مراد یہاں فیکٹرز کورڈ استعمال کرتا تھا مینڈلز جین کورڈ تو بعد میں استعمال ہوا ہے پھر بعد میں جب زائیگوڈ بنے گیا تو وہ پیر دوبارہ بات تو اسی طرح کروموسومل تھیوری آف انہیریٹنس میں کہا ہوتے کہ ایک جو آرگنیزم جب گیمیٹ بناتا ہے تو اس گیمیٹ کے اندر ہاف نمبر آف کروموسوم آتے ہیں اور جب زائیگوڈ دوبارہ بنتے ہیں ڈیفرنٹ گیمیٹ کے ذریعے سے تو وہ دوبارہ زائیگوڈ کے اندر وہ کروموسومل کی جو تعداد ہے وہ دوبارہ ریسٹور ہو جاتی ہے یعنی پریجلل ویلیو آ جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں فورٹی سکس یا اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں ٹو این تو جس کے پاس آدھے کروموسوم ہو اس کو ہم کہتے ہیں ہپلائیڈ اور جس کے پاس ٹو سیٹ آف کروموسوم اسے ہم کیا کہتے ہیں ڈیپلائیڈ تو مینڈلز نے بھی یہ کہا تھا کہ جو ہپلائیڈ گیمیٹ ہے ان کے پاس پیئر کا ایک میمبر ہوتے ہیں اور جو ڈیپلائیڈ زائیگوٹ ہے اس کے پاس پیئر کے دونوں میمبر ہوتے ہیں تو دونوں کے اندر کافیتہ کیا ہے سیمیلائیٹیز موجود ہیں اب law of independent assortment کیا کہتے ہیں law of independent assortment کہتا ہے کہ ایک جینز کی جو arrangement ہے اگلے گیمیٹس کے اندر اور وہ دوسرے جینز کی arrangement سے independent ہے یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ جیسے ہم نے کہا کہ ہمارے پاس یہ دو جینز ہم نے لیے جو پیئر کی شکل میں ہیں کلیر اب law of independent assortment کہتا ہے کہ جب جب گیمیٹس بنیں گے تو اس وقت اے اور small اے یہ پیئر علیہ دا ہو جائے گا یعنی پہلے اگر ہم پیئر کی بات کریں اے والے کے تو capital اے ایک گیمیٹ میں چلا جائے گا اور آپ کیا سکتے ہیں جو small اے وہ دوسرے گیمیٹ میں چلا جائے گا اب دوسرے جینز نے بھی علیہ دا ہونے ہیں اب یہاں law of independent assortment فالو ہوگا اب law of independent assortment کہتا ہے کہ جس طرح ہم نے کہا کہ اے اے گیمیٹ میں آ گیا اور small اے دوسرے گیمیٹ میں آ گیا تو اگر یہ ہوتا کہ capital اے کے ساتھ capital بی جڑا ہوا ہوتا تو اے کے ساتھ ہمیشہ capital بی بھی آتا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دوسرے کے اوپر کیا کریں depend کریں لیکن جب دوسرا پیئر اگلے گیمیٹ میں assort یا arrange ہوگا جب ان گیمیٹ کے ساتھ ملے گا یہاں وہ independent لی میر رہا ہوتے ہیں اب capital بی کی مرضی ہے وہ اس کے ساتھ پیئر بنا لے capital بی کی مرضی ہے وہ اس کے ساتھ پیئر بنا لے اپنی مرضی ہے نا اس کی اسی طرح small بی کی بھی اپنی مرضی ہے کہ وہ اس کے ساتھ چاہے پیئر اپ کر لے چاہے وہ اس کے ساتھ پیئر اپ کر لے تو یعنی ایک جین کے جو پیئر کے ممبر ہیں جب وہ گیمیٹ میں چلے جاتے ہیں دوسرے جو ممبر ہیں ان کی اپنی مرضی ہے وہ کسی کے ساتھ بھی جا کے کیا کر سکتے ہیں پیئر کر سکتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں law of independent assortment یعنی اس کی arrangement اور اس کی arrangement ایک دوسرے پر depend نہیں کر رہی اس کی اپنی مرضی ہے وہ کسی کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں اس کی اپنی مرضی ہے اور جب اپنی مرضی ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ independent ہے دیکھ جیسے ایک شخص ہے جب وہ خود کمانے کے صلاحیت رکھتا ہو تو جب اس نے خود کمایا تو اس کی مرضی ہے کہ وہ جہاں مرضی اس کو خرچ کرے ہم کہا سکتے ہیں یہ independent ہے یہ independent ہے کلیر تو یہاں یہی concept apply کیا گیا کہ اگر ایک فیکٹر کی اپنی مرضی ہو arrangement کے دوران اور دوسرے پیر کی اپنی مرضی ہو تو یہ کہلاتا ہے law of independent assortment تو سیم کیس یہاں بھی ہے جب ہم کروموسوم کی بات کرتے ہیں جب کروموسوم arrange ہوتے ہیں اب ایک شخص میں جو پیر بنا ہے ہم نے discuss کیا وہ پیر کیسے بنا ہے کہ ایک جو پیر کا ایک ممبر آتا ہے مدر کی طرف سے یا میٹرنل ہے اور دوسرا پیٹرنل ہے آتا کس کی طرف سے فادر کی طرف سے اب suppose میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس arrangement ہے یہ جو جگہ جہاں یہ arrange ہو رہی ہوتی ہے اس کو ہم کہتا ہے metaphase اس کو ہم کیا کہتا ہے metaphase یہ metaphase plate کہلاتی ہے یہ جو جگہ metaphase plate کہلاتی ہے جس کو equatorial plate بھی کہا جاتے ہیں اب جیسے میں کہتا ہوں ہمارے پاس first پیر ہے جو green سمجھ لیا یہ فادر والے کروموسوم ہے اور جو black یہ مدر والے کروموسوم ہے اب اگر یہ ہوتا کہ ایک side decide ہوتی مدر والے کے لیے اور ایک side decide ہوتی فادر والے کے لیے تو ہم کہتا ہے کہ جو کروموسوم ہے وہ ہمیشہ اسی rule کو follow کر رہے ہیں یعنی آپ یہ سمجھیں کہ یہاں کروموسوم cell کے جو rules ہیں ان پر depend کر رہے ہیں لیکن یہاں کیا ہوتے ہیں کہ جب یہ arrange ہو رہا ہوتے تو pair number one اور pair number two کی اپنی مرضی ہے جس کا مرضی arrange ہو کہ ہو سکتا ہے فادر کے کروموسوم ادھر آجے ہو سکتا ہے کروموسوم ادھر آجے لیکن جو دوسرا پیئر ہے اس کے اپنی مرضی ہے وہ ہو سکتا ہے جو مدر کے کروموسوم ادھر آجے اور فادر کا کروموسوم ادھر آجے تو اسکم کہتے ہیں یہ بھی independently assort کریں ایک پیئر یہ نہیں کہ اگر ادھر مدر والا ہے تو دوسرے میں بھی ادھر مدر والا ہوگا اگر یہاں مدر والا ہے تو اس میں بھی مدر والا ایسے نہیں ہو سکتے ہیں یہاں مدر والا لیکن جب دوسرا اس کے ساتھ پیئر لگے گا تو ہو سکتے اس میں کیا ہو فادر والا تو اسکم کہتے ہیں جو کروموسوم ہے they are independently assort on metaphase plate تو جس طرح ہم نے بات کی جو مینڈلز نے کہا تھا جو فیکٹر ہیں جب اگلے گیمیٹس میں جاتے ہیں اب ہوگا کیا جب اس سے گیمیٹس بنیں گے آدھے کروموسوم ایک گیمیٹ میں جائیں گے آدھے کروموسوم اب فسٹ والا کیا ہوگا کہ یہاں فسٹ والا چلا گیا فادر اس گیمیٹ کے اندر جسے ایک گیمیٹ کو ایک نام دے دیں ایک گیمیٹ کو بی کا نام دے دیں تو اس ارنیجمنٹ میں کیا ہو رہا ہے کہ یہاں کیا ہوا یعنی آپ یہ سمجھیں کہ جب یہ گیمیٹس میں سیگریگیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ انڈیپینڈٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے پاس ایک پیر کا مدروالا ممبر بھی آسکتے فادر والا بھی آسکتے اور اس کے پاس دونوں پاسیبیلیٹی مدروالا بھی آسکتے فادر والا بھی آسکتے تو مینڈلز اور کروموسوم تھیوری آف انہیریٹنس میں کافی حد تک مماثلہ تھے فرق یہ ہے کہ مینڈلز جس بات کر رہا تھا فیکٹرز یا جینز کی لیکن جو کروموسوم تھیوری آف انہیریٹنس بات کر رہی ہے پورے کروموسوم کی کلیر تو یہی بات ہمارے پاس ہے کہ کروموسوم سیگریگیٹ انڈ ایسورٹ انڈیپینڈنٹلی ایس فیکٹر دوس کہ جس طرح لا سیگریگیشن اور لاف انڈیپینڈنٹ ایسورٹمنٹ کہتے ہیں کہ جتنے بھی فیکٹر ہیں وہ ہمیشہ پیر کی شکل میں موجود ہوتے جب گمیرز بنتے ہیں پیر سیگریگیٹ کرتے ہیں اور انڈیپینڈنٹلی ایسورٹ کرتے ہیں تو سیم کروموسوم بھی اسی طرح کام کر رہے ہوتے ہیں کلیر اب جب سارے اس نے پوائنٹ لکھ دیئے یا بنا دیئے اب لوگوں نے اس سے ایویڈنسز مانگی جو جو باتیں آپ نے کہیے ہیں آپ اس کو کیسے پروو کریں گے کیسے ایکسپلین کریں گے کلیر تو سب سے پہلی بات تو ہمارے پاس یہ ہے نا کہ کروموسوم نیوکلیس میں پریزنٹ ہے اس کا ثبوت دو کہ کروموسوم کس میں موجود ہے نیوکلیس میں موجود ہے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دو گیمیٹس کے ملنے سے زائی گوٹ بنتا ہے ایک گیمیٹ کو ایک کہا جاتا ہے اور دوسرے گیمیٹ کو سپرم کہا جاتا ہے اور اس پروسس کو فرٹیلائزیشن کہتے ہیں تو فرٹیلائزیشن کے انیشل یونیون آف ٹو سپرم اینڈ ایگز ایک سپرم ہے اور ایک ایگ ہے اگر ہم مینڈلز کے جو موڈل کو صحیح مان لیں صحیح مان لیں ابھی تک چونکہ اس کے اوپر رسرچ ہو رہی تھی اس وقت سے یہ لکھا کہ اگر ہم مینڈلز کے موڈل کو ٹھیک مان لیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ مینڈل کا موڈل کیا کہتا ہے کہ جب زائی گوٹ بنتا ہے تو زائی گوٹ میں جتنے بھی کریکٹر کے جینز آتے ہیں یا فیکٹرز آتے ہیں اس کا ایک ممبر ادھر سے آتا ہے اور اس کا دوسرا ممبر ادھر سے آتا ہے ٹھیک اب یہ ممبر سیل کا کون سا حصہ لے کے آ رہا ہے سیل کا کون سا حصہ لے کے آ رہا ہے کیونکہ سیل میں بہت سارا سائٹو پلادم بھی ہے نیوکلیس بھی موجود ہیں اگر ہم سمجھے کہ نیوکلیس سائٹو پلادم میں یہ فیکٹر موجود ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا باکہ ایک کے پاس تو بہت زیادہ سائٹو پلادم ہے اور سپرم کے پاس بہت تھوڑا سا سائٹو پلادم ہے تو اس کا مطلب ہے ایک کی طرف سے یہ فیکٹرز زیادہ آئیں گے لیکن دونوں کا نیوکلیس آلموسٹ ایک جتنا ہے تو اگر ہم یہ کہیں کہ مینڈلز کا موڈل ٹھیک ہے تو دونوں سیلز نظر آرہا ہے انہریٹنس کے اندر ویڈا کیا ہے کیونکہ سائٹو پلادم کی جو اماؤنٹ ہے وہ اگ میں زیادہ ہے اور سپرم میں کیا ہے کم ہے لیکن چونکہ دونوں میں نیوکلیس ایک جیسا ہے تو بداہر ایسے لگ رہا ہے کہ جو جنیٹک میٹیریل ہے یا ہریڈیٹی میٹیریل ہے چاہے وہ فیکٹرز کی شکل میں چاہے وہ کروموسوم کی شکل میں it must reside in the nucleus clear تو سپرم کنٹین لیٹر سائٹو پلادم سجیسٹن نیوکلیر میٹیریل must reside in nucleus جنیٹک میٹیریل آپ اس کو لگے دیں جو جنیٹک میٹیریل ہے ہریڈیٹی میٹیریل کس میں reside کرے نیوکلیس میٹیریل موڈل فیکٹرز کی بات کر ہوتا میٹیریل موڈل یہ کہتے جو ڈیپلائیڈ آرگینیسم ہوگا اس میں ہر فیکٹر پیئر کی شکل میں ہوگا اور جو ہیپلائیڈ سیل ہوں گے اس میں ہر فیکٹر سنگل کی شکل میں ہوگا اور یہاں اگر ہم number of کروموسوم کی بات کریں تو یہاں جو کروموسوم ہے وہ ڈیپلائیڈ میں ٹو سیٹ کی شکل میں ہوں گے اور ہیپلائیڈ میں ون سیٹ کی شکل میں ہوں گے تو اگر ہم میڈلز کے موڈل کو ٹھیک سمجھ لیں تو میڈلز کے موڈل کے مطابق کروموسوم بھی اسی طرح موجود ہونے چاہیے اور پھر آخری بات جب میوسیز ہو رہی ہوتی تو ہمیشہ پورا پورا پیر اس میٹا فیس پلیٹ پر ارینج ہوگا اور پھر یہ دونوں کام ہوگی ایک تو سیگریگیشن ہوگی اور دوسرا انڈیپینڈنٹ اسورٹمنٹ ہوگی سیگریگیشن کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے پاس دونوں پیر کے میمبر علیدہ ہوں گے انڈیپینڈنٹ اسورٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں فادر والا کروموسوم بھی جا سکتے اس میں مدر والا بھی جا سکتے پاسیبیلیٹی یہ ہے کہ اس میں فادر والا بھی جا سکتے اس میں مدر یعنی جب اس پیر کی سپریشن ہوگی تو رول کوئی نہیں فالو ہوگا یہ ایک سائی مدر والی ایک گمیٹ میں فادر والے جائیں گے ہر پیر کی اپنی مرضی ہے کہ وہ کسی گمیٹ میں جو مرضی کروموسوم پھیج دے تو یہ ہمارے پاس انڈیپینڈنٹ اسورٹمنٹ تو ان آپ کہہ سکتے ایکسپلینیشن سے کافی حد تک نظر آ رہا تھا کہ واقعی جو کروموسوم ہیں وہ مینڈلز کے جو لاغ اس کو فالو کر رہے ہیں مینڈلز کے لاغ کو فالو کر رہے ہیں اب یہ جو بات اس نے کہی تھی کہ کروموسوم پر جینز لوکیٹڈ ہوتے ہیں کروموسوم پر کیا لوکیٹڈ ہوتے ہیں جینز اور اسی وجہ سے دونوں مینڈلز کے لاغ کو فالو کر رہے ہیں جینز بھی مینڈلز کے لاغ کو فالو کر رہے ہیں کیونکہ دونوں کے اندر کیا ہمیں نظر آ رہی ہیں کروموسوم اور مینڈلز کے لاغ میں کافی سیمیلیٹیز نظر آ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کروموسوم کے اوپر جینز موجود ہیں لیکن یہاں ایک چھوٹا سا پرابلم آیا وہ پرابلم کیا تھا اور اس کا پھر سلوشن کیسے ملا اس کو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ڈسکرس کریں گے آج کے لئے اتنہ ہی اللہ حافظ